منورہ کیا ہے؟ منورہ کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کے پرانے آیدنامہ میں ملتا ہے اور یہ سات نالیوں والا سونے کا ایک شمادان تھا جو ٹھیک ویسے ہی بنایا گیا تھا جیسے خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر دکھایا تھا اور یہ ایک کنتار خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا بنا ہوا تھا اور سونا جیسے خدا کی خدائی کو ظاہر کرتا ہے ویسے ہی یہ ایک مکمل ٹکڑا ہونے کی شکل میں خدا کی وادنیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کو زیتون کے خالص اور تازہ تیل سے جو تھا وہ روشن کیا جاتا تھا اور زیتون کا تیل ہم سب جانتے ہیں کہ مسا کرنے کے لیے خادموں کے لیے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور اسی لیے کلیسیا آج بھی جو ہے وہ اس تیل کو بلیس کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اب اس کی سات شخیں تھی اور سات کا نمبر ہم سب جانتے ہیں کاملیت کا نمبر ہے اور خدا باپ نے سات دنوں میں اسمان اور زمین کو اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ساتھ نے دن کو برکت بکشی تو یہ خدا کے الہی انتظام کو ظاہر کرتا ہے بیسکلی منورہ اب یہ جو اس کا سات کا نمبر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں اور بھی اس کا ذکر ہے جیسے خدا باپ کی سات روحوں کا ذکر ہے پھر اس کے بعد سات نرسینگوں کا ذکر ہے پھر مکاشوہ کے کتاب میں سات سیلے ہیں اور خداوند کی سات عیتے بھی ہیں جن کا ہم بہت جمعہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں اور اس کی جو سات شاخیں ہیں جو دربیانی شاخ ہیں بیسکلی جو سینٹر والی پرانچ ہے اس میں باقی سب کو سنبھالا ہوا ہے اور منورہ کا بیسکلی کام یہ تھا کہ وہ روشنی مہیا کرتا تھا اور روشنی کیا کرتی ہے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور لائٹ مہیا کرتی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں اور بلکل اسی طرح جیسے خدا کا کلام جو ہے مسیح اسو جو ہے وہ اپنے کلام سے ہماری زندگیوں کو روشن کرتے ہیں اور پاک روح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں سے ہر اندھیرہ جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور ہر بیماری پریشانی لکھ تطریف دور ہوتے ہیں اور جیسے اس سینٹر برانچ نے باقی برانچوں کو تھاما ہوا ہے ٹھیک ویسے ہی مسیح خداوں نے بھی کہا کہ جو ہے اندورکہ کی ترخت میں ہوں جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں وہ پھل لے کر آتی ہے سو جب تک ہم خدا میں پیوست رہتے ہیں ہم قائم رہتے ہیں اور خداوند ہی دنیا کا نور ہے اور وہی مجسم کلمہ ہے سو در حقیقت منورہ جو ہے خداوند یسو مسیح کی بہت خوبصور تصویر ہے اور اس کو ہم اپنے گھروں میں میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں بوری بات نہیں ہے کیونکہ جب ہمارے ذہن میں مسیح یسو مارا مرکز ہے تو پھر کوئی اس میں بوری بات نہیں جیسے مسیح یسو کی صلیق جو ہے وہ ہم اس کی قربانی کی آت لگ دیا تو منورہ میں تو خدا کے الہی انتظامات ہیں اور بھی کافی مقاشویں ہیں اس کے اندر تو یہ بھی خلان یسو مسیح کی بڑی خوبصور تصویر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ جو تھا خیم اجتماع جو تھا وہاں پہ جو تھا اس کو رکھا جاتا تھا پاک مقام کے اندر اور اس کے بعد اسی طرح جب سلیمان کی حیکل بنی تو اس کے بھی پاک مقام کے اندر اس کو جگہ دی گئی تھی اور یہ لائٹ کے طور پہ اس کو جو سردار کہیں جو تھا وہ لائٹ کرتا تھا اور اس سے سارا جو تھا پاک مقام روشن ہوتا تھا اوکے اب اس کے بعد میرے بہنوں بھائی یہ ایک اور بھی ایک اور شکل کا بھی لائمٹ سٹینڈ ہے جس کو ہارڈوکہ کہتے ہیں سو یہ نون آلیوں والا ہے اور اس شراغدان کی اہمیت یہودیوں کے لئے بہت زیادہ ہے اس کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے بائبل کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن یہودیوں کے لئے یہ اہمیت کا حمل ہے کیونکہ یہ ان کی تاریخ کی کتابوں میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے جیسے تالموت ہے مشنہ ہے مقابیوں کی کتاب ہے اس میں سو مقابیوں نے جان جیتی تھی اور جو ہیکل تھی اس کا دوبارہ قبضہ لیا تھا اور ہیکل کو انہوں نے روشن کیا تھا اور اس کی اہمیت کی بات یہ تھی کہ جو بغیر تیل کے جو تھا نا یہ ساتھ آٹھ یا نو دن یہ چلتا رہا تھا حلوکہ سو دیٹ وز ای بگ میڈی کل پر ٹیٹ ٹائم سو اس لئے جو ہے نا اس کی اہمیت ان کے لئے بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا جو فوکس ہے ہمارا جو مرکز ہے وہ مسیح خداوت ہے وہ میں لو رہا ہے اور بائبل کی اور ہیکل میں جتنے بھی تھے نا چیزیں تھی وہ ساری پاک تھی اور ان کے اندر خدا یہ جیسو مسیح کا کہنہ کہیں اکس ملتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پاکستان نہیں کرسٹین وائس فور اسرائیل کی طرف سے میرے بہن بھائیو آپ سب کو بہت بہت اسلام اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور دوسروں کے لئے بھی برکت کا سبب بنیں اور خدا ود آپ سب کو بہت برکت دیں